محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بھاگا بہ جاؤں با کیا بات ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائے گا کہ آپ کے سوندی کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں آقا فرماتے میں آ کے بڑھ کے ان کو روک لوگا اللہ کی مہموب کا اختیار دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی پاک ذات کا اختیار دیکھیں آقا فرماتے میں آ کے بڑھ کے ان کو روکنگا میں پوچھوں گا فرشتہ سے اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو فرشتے ارز کریں کہ رب کریم اے اللہ کے رسول اس بندے کے نام ہے عمال کو تولہ گیا اس کی نیکی اکام اور گناہ زیادہ تھی اللہ نے حکم دے دیا اس کو جہنم میں ڈالتا ہے بس ہم اس کو جہنم کی طرف لے گے جارہے ہیں اب بور کریں بزنگ کل گیا نیکی اکام ہے گناہ زیادہ ہے اللہ نے حکم دے دیا یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے اللہ کے بیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیرے رب کے فرشتو اس بندے کی عمال کو میرے سامنے دوبارہ تولے فیصلہ ہو گیا ہے تو آقا فرماتے ہیں پھر تولو آقا فرماتے ہیں وہ دوبارہ تولے تہیں گے عمال دوبارہ تولے تہیں گے اس بندے کی نیکی اکام ہوگی گناہ زیادہ ہوگی آقا فرماتے ہیں میں اپنی جیکس ایک پرچی نکالوں گا اور نکال کو اس پرڑے میں رکھوں گا جو نیکی ہمارا پرڑا ہوگا وہ پرڑا بھاری ہو جائے گا پھر فیصلہ تبدیل ہو جائے گا حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں بیش دیا جائے تو وہ ان کی خوش ہوگا عزقرے کہ آقا اس کاغذ میں کیا لکھا با تھا جو آپ نے میرے نام آیا مال میں رکھا تو یہ بھاری ہو گیا آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے عصومتی کو بتاؤ گا کہ اے میرے پیارے ہوتی جو تو دنیا میں مجھ پر درودے پار پڑا کرتا تھا آج میں نے تیرے لئے سامنے کے رکھا ہوں تھا آئیے دوسرے پاس تیرے کام آگیا ہے